ٹھیک ہے تو پریکٹیکل کرتے ہیں پریکٹیکل میں یہ ہی جیمل ہے سو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنا سرور اوپن کر لیتے ہیں میں بات سرور ہے میں نے اپنا ایک کیو ونریڈیز کا ماسٹر نوٹ لاغ ان کر لیا ہے سو اس میں ہم نے ایک فولڈر بنایا تھا کیو ونریڈیز کا اس کے اندر ہمارے پاس ساری چیزیں ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہم probably پہتے ہیں چلے گا spir catal種 سٹ کے اندر ہمارے پاسий immigration and test deployment گرو supporters transverse to separatee'to disappear то اس میں کچھ بھی نہیں ہے جیسے یہاں پہ ہم نے اس کو اپنے یہاں اور اس کے اندر جو اس کانٹرم ہوں ہم نے یہاں سے کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیا ہے باقی اس میں کچھ بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے سو یہ ہم نے کر لیا ہے اس کے بعد ہمیں کام کرتے ہیں ہم ایک اور اس کا وہ کریٹ کرتے ہیں ڈپلیٹ سیشن ہمارے پاس ایسے آئے کہ ہم ایسے کر دیتا ہے اور صحیح ہے ایسے کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے ہمارے پاس کیوب سیڈیل انگیٹ پورٹس ہمارے پاس صرف ایک پورٹ چل رہا ہے بیزی باکس کا یہ کیوں چل رہا ہے یہ ہم بات میں دیکھیں گے ہمیں باتا ہوں آپ کو کیوں چل رہی ہے لیکن ہمارے پاس کوئی اور پورٹ نہیں چل رہا ہے بس یہ پورٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے کام کرتے ہیں ہم اس پر واش لگا لیتے ہیں واش کا واش کی کمانڈ کیا کرتی ہے جو آپ اس کو کمانڈ پاس کرتے ہیں اس کمانڈ کو یہ رن کرتی ہے ڈیفالٹ یہ تو سیکنڈ کے بعد رن کرتی ہے سیم وی رن کرتی ہے اور آپ کو دکھاتی رہتی ہے اس کا آؤٹ پوٹ نا لیکن اگر آپ اس میں چینج کرنا چاہتے ہو آپ ٹو سیکنڈ نہیں ون سیکنڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ مائنس این کر کے اس پر اپنا سیکنڈ بتا سکتے ہو اگر میں اس کو پانس سیکنڈ کرتے ہوں پانس سیکنڈ بعد اس کو ریفرش کرے گا اگر یہ والی کمانڈ ہٹ کرے گا اور مجھے اس کا آؤٹ پوٹ دکھائے گا ٹھیک ہے لیکن ہمیں ایک سیکنڈ کر لیتے ہیں تھا کہ ہمیں اس کا آؤٹ پوٹ فورم دکھاتے رہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کا یہ آؤٹ پوٹ دکھا رہا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پروپر ٹائم چل رہا ہے جو کیونکہ ہر سیکنڈ بعد ریفرش ہو رہا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک بیج باکس کا کنٹیزر چل رہا ہے اوکے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم کیوب سی ٹی ایل اپلائے مائنس ایپ ایس ٹی ایس ٹھیک ہے یہی کمانڈ ہے نا یہی کیوب سی ٹی ایل اپلائے مائنس ایپ سٹیٹ فل سیٹ ٹھیک ہے اس کو ہم اپلائے کریں گے یہ کریٹ ہو گئی اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں آرڈر زیرو کریٹ ہو رہا ہے پھر ون کریٹ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں آرڈر میں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیشہ آرڈر میں ہو ہی ہے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو یہ پہلے زیرو کریٹ ہوا پھر ون ہوا پھر ٹو ہوا پھر ٹری ہوا ٹھیک ہے اچھا اس کو ہم اگر ڈائریک گلیٹ کریں گے ہے اس کو ہم ڈلیٹ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ فوراں ایک ساتھ ٹرمنٹ ہوئے پہل ایسا ایسا نہیں ہونا چاہیی تھا ٹھیک ہے تو اس کی بیس پریکٹس یہ ہے کہ آپ اس کو اپلائے کریں یہ آپ نے اس کو اپلائے کیا یہ آرڈر میں کریٹ ہو رہے ہیں 10123 ٹھیک ہے چاروں کریٹ ہو گئے اور ٹائم بھی دیکھیں اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے سب سے پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا ٹھیک ہے اس میں ہمیں کرنا ہی ہوتا ہے کہ ہم کیوب سی ڈیل آہ میں ہے آہ ایٹنگز کی اس کیل کی کا معلی ہوتی ہے اس کیل муж غ даль میں بھی ہوں یہ کیپ میں ہوتی ہے آپ whichever میں لکھی ہے میں نہیں لکھی خیر شاید یہی کا معلی ہوتی کا بھی باز چل جائے گا ٹھیک ہے تو اس نے سکیل اس کو zero کر دیا تو یہ کیا کر رہا ہے اب دیکھیں آپ one by one اس کو terminate کر رہا ہے پہلے پچھلا والا پھر اگلا ٹھیک ہے اس کو again دیکھتے ہیں اس کو apply کر دیں apply ہوئے یہ order میں create ہوئے شروع ہو گئے zero one two three ٹھیک ہے یہ four میرے port create ہو گئے اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے اس کو delete کرنا ہے تو میں اس کا replica zero کر دوں گا کیوب سی ڈیل سکیل مائنس مائنس replicas zero اور stateful set کو ہم اسے ڈی ایس بھی بولتے ہیں اور اس کا نام نام اس کا کیا تھا web تھا ٹھیک ہے تو تم نے اس کو zero کیا تو اس نے order میں reverse order میں اس کو delete کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہو گیا ہم نے دیکھ لیا کہ ایسی ہو رہا ہے اوکے اب ایک اور کام کرتے ہیں ہم اس کی updates دیکھ لیتے ہیں کہ update میں ایک ایسے کام کرتا ہے update میں ہم اس کی image change کرتے ہیں اس کی image کرتے ہیں 1.18 ٹھیک ہے اب ہم اس کی image change کر رہے ہیں بلکہ یہ کام کرتے ہیں پہلے اس کو delete کرتے ہیں تاکہ وہ شروع سے create ہو cube ctl delete ابھی تو ہم نے minus اس کی replicas zero کیا ہے نا لیکن ہم اس کو delete کر دیتا ہوں یہ service totally delete ہو گئی اور stateful set بھی delete ہو گیا اوکے پہلے ہم اس کو apply کریں گے تو ہم نے اس کو normally apply کر دیا یہ one by one order سے create ہونے شروع ہو گیا اچھا اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا application کا کون سا version چل رہا ہے کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو cube ctl get stateful set sts minus o byte یہ کہیں گے تو ہمیں پوری اس کی ڈیٹیل بتائے گا کہ آپ کی sts جو مطلب چل رہا ہے stateful set اس کا نام یہ ہے اس کے چار port چل رہے ہیں مطلب چار replica چلتے ہیں چار راننگ میں اس کو اتنا ٹائم ہو گیا چلتے ہوئے container اس کے اندر یہ چل رہا ہے container کا مطلب یہ نام ہے اور اس کے بعد image اس کے اندر یہ چل رہی ہے ٹھیک ہے image latest کا tag نہیں آتا تو ہم نے کوئی tag نہیں دیا وہ تو وہ by default of latest ڈیٹیل رن گا رہا ہے image ٹھیک ہے اب ہم ایک کام کرتے ہیں ہم اس میں update کرتے ہیں image image کا نام کر دینا ہے 1.18 اس کو save کرتے ہیں اور اس کو again apply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اب کیا ہوگا پہلے three three ڈرمینٹ ہوا پھر رننگ ہوا three پھر two ڈرمینٹ ہو رہا ہے two running میں آ رہا ہے one terminate ہو رہا ہے one running میں آئے گا پھر zero terminate ہوگا اور zero running میں آیا ہے ٹھیک ہے تو جو update چلتی ہے وہ ہمیشہ reverse order میں چلتی ہے okay اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں image check کرتے ہیں image check کرنے کے لئے cube ctl get stateful set sts-o wide اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ image آگئی جو ہمارے پہ پہلے latest تھی اب وہ ہمارے پاس one point eight جو ہم نے tag دیا تھا volume پہ جا گئی ٹھیک ہے تو ہم نے normal چیزوں دیکھ لیں so ہم نے یہ چیز دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے اس میں ہم ابھی volume کو attach کر کے نہیں دیکھ سکتے volume ابھی ہم نے پڑھی ہی نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے دیکھیں گے اور service پہ بھی ہم زیادہ ابھی ہم discuss نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں headless service کا بھی اتنا زیادہ مطلب ہم نے service بھی نہیں پڑھی ہے ابھی تو ہم اتنی زیادہ چیزیں سمجھ بھی نہیں آئیں گے لیکن ہم اس کے ڈین ایس ریکارڈ دیکھ لیتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں ڈین ایس ریکارڈز کیسے چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے پڑھا تھا بلکہ یہاں پہ میں نے لکھا ہوگا یہاں پہ لکھا ہوئے کہ آپ نے اگر کنٹینر کو ایکسس کرنا ہے تو جو کنٹینر میں کیوب سی ڈیل ایکسیک مائنس آئی ڈی پاورڈ نیم مائنس سی جو کنٹینر کا نام ہے اگر دو کنٹینر ہے تو اس میں اس کی سپیسیفک کنٹینر کا نام دیتے ہیں اس میں وہ چلا جائے گا ادھر وائس وہ ڈیفالٹ پہلے والے کنٹینر بھی جاتا ہے اگر آپ نام نہیں دیں گے تو وہ ایک پاورڈ میں ایک ہی کنٹینر چل رہا ہے تو بائی ڈیفالٹ وہ آپ کو یہ نام دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے ایک پاورڈ میں تین جار کنٹینر چل رہا ہے تو پھر آپ کو نام دے کے اس کنٹینر میں آہ انٹر ہونا پڑے گا ٹھیک ہے آگے کیوب سی ڈیل گیٹ سرویس یہ دیکھنا تھا ہمیں کہ یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو کیوب سی ڈیل گیٹ سرویس کیوب سی ڈیل گیٹ سرویس مائنس او وائیڈ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس انجین ایکس میں ٹائپ آر یہ کلسٹر آئی پی اور کلسٹر آئی پی میں آپ پاس کوئی بھی نہیں اندہن ہے اس میں ایکسٹرنل لوڈ آئی پی کیا ہے وہ الگ چیز ہے ایکسٹرنل آئی پی لیکن ہمارے پاس یہاں پہ کلسٹر آئی پی میں کوئی بھی آئی پی نہیں آ رہی ٹھیک ہے ہیڈلیس سرویس ہے یہ اس لیے کوئی آئی پی نہیں آ رہی اوکے سو کام کرتے ہیں ہم اس کے پارٹ کے نیم بغیر چیک کرتے ہیں ریکارڈ چیک کرتے ہیں ڈینس ریکارڈ ٹھیک ہے سو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک کوئی آہ بیزی باکس کا ہم کنٹیدر لے لیتے ہیں یہ اگر آپ کمانڈ رن کریں گے تو آپ کے پاس ایک بیزی باکس کا ایسے کنٹیدر رہا جائے گا جو میرے پاس بھی چل رہا ہے جو میرے پاس بیزی باکس کا کنٹیدر چل رہا ہے وہ ایسی چل رہا ہے بس آپ سمپلی اس کی کمانڈ رن کرتے ہیں کریٹ کرے گا یہ اس کی ایمل پڑی ہوئی ایکزیمپل میں یہ رن کر لے گا آپ کا بیزی باکس اوکے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں اس بیزی باکس سے چیک کرتے ہیں کہ اس کے ڈینس ریکارڈ کیا ہے یہ سٹیٹ فل سٹ کے ڈینس ریکارڈ کیا بن رہے ہیں میری اپلیکیشن کو یہ ایکسیس کرنا تو وہ کیسے ایکسیس ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے ڈینس ریکارڈ دیکھتے ہیں ڈینس ریکارڈ کے لیے آپ کیا کریں گے کیوب سیڈیل ایکزیک مائنس ٹی آئی آئی ٹی سیم چیز ہے بیزی باکس جو اس کا نام ہے بیزی باکس کے کنٹیدر کا بیزی باکس کے پارٹ کا وہ پھر ڈیش ڈیش اس کے آگے اپنی کمانڈ تو کمانڈ ہمارے پاس کیا ہے سروس نیم ڈینس ی پی چا ڈینس آئی پی کیا ہوتی ہے یہ ہمارے کلسٹر کے اندر بھی ایک ڈینس چل رہا ہوتا ہے تو وہ ہی سارے نام ڈیزولٹ کر رہا ہوتے تھا ہمیں اس کی آئی پی چاہی ہوگی صبح ہمیں مل جائے گی کیوب سی ٹیل گیٹ پاورڈ مائنس کیوب سسٹم یہاں پہ چل رہا ہوتا ہے ہمارا ڈینس کا پاورڈ ٹھیک ہے تو بلکہ ہمیں پارڈ نہیں چاہیے چاہید ہمیں سروس چاہیے ہاں ہمیں سروس چاہیے سروس کی اپی چاہیے ہمارے ڈینس کی اپی ہمارے ہمارے کلسٹر کی اس کلسٹر کی ڈینس کی اپی ہے ٹھیک ہمیں یہ چاہیے اور ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے سروس سروس جو ہماری ہے یہ ہماری ہیڈلیس سروس ہے ہمارے سٹیٹ فلز ہیڈ کی ہیڈلیس سروس ہے ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے ہم سمپلی کیوب سی ٹیل بیزی باکس کے ساتھ کمانڈ رن کریں گے اپنی سروس کا نام بتائیں گے ہماری انجن ایکس کی سروس تھی سروس کا نام بتائیں گے اور ڈینس کا نام بتائیں گے تو ہمیں یہ دکھایا گا کہ اس کے پاس ڈینس ریکارڈ کیا ہے جیسے ہم نے ڈسکرس کیا تھا نا کہ ہمارے پر ڈینس ریکارڈ کچھ ایسے بند رہ ہوتے ہیں ہیڈلیس سروس کے ہوس نیم ہیڈلیس سروس نیم نیم سپیس ایس وزی کلسٹر لوکل پوڑ کا نیم آئے گا مطلب جو بھی ہے ٹھیک ہم ہیٹ کریں گے کے طرح میں وہ انڈیویجل ہر پارڈ کے لیے ایک اس نے ایلک ڈینس بنایا ہوئے اگر آپ دیکھیں اس میں اس کا جو اسی نیم سے یہ ریزولف کرے گا یہ نیٹ پر کا ایڈنٹیٹی اس کی جو بنائی بھی ہے وہ یونیک ہے سب کی مطلب نہ ایسی ہوگی اگر یہ میں پارڈ ڈیرو والے ڈلیٹ کر دوں وہ اگین کریٹ ہوگا وہ اسی نیم کے ساتھ کریٹ ہوگا اگر میں یہ والے دلیٹ کرتا ہوں نا پارڈ تو نیکس ایسا نہیں ہوگا کہ وہ فور کریٹ ہو جائے وہ ہمیشہ یہی کریٹ ہوگا ویب ڈیرو انڈین ایکس یہ ویب ڈیرو جو ہے وہ ہمارے ہوسٹ نیم ہیں یا پارڈ کا نیم ہے جو اس نے پارڈ کو نیم دیا ہے مطلب آرڈر میں ہم نے چار ریپلکہ دیا تھا اس نے جو آرڈر بن رہا تھا اس نے وہ نیم دیا ہے انڈین ایکس جو ہماری سروس کا نام تھا ہیڈلیس سروس کا پھر ڈیفارٹ نیم سپیس ہم ڈیفارٹ میں اس لیے ہم ڈیفارٹ نیم سپیس آ رہا ہے باقی اس ویسی کلسٹر لوکل یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ہر پارڈ کے لیے ایک الگ انڈیویجل سروس بناتا ہے کیونکہ اس کو اگر کوئی پارڈ ایکسس کرنا ہے تو وہ ہمیشہ اس پارڈ میں جا کے اس کو ایکسس کرے گا ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کی جانا صرف ایک ہی سروس بنائے اور اس کے اس سروس کو کال کرے اور اس میں سے پارڈ سیلیکٹ کر لے لوڈ بیلنسنگ کر لے ایسا نہیں ہے یہ ہمیشہ آپ کی اس پیسیفک اس پارڈ کے اندر جا کے اس کو ایکسس کر کے اس سے وہ کام کرے گا ٹھیک ہے سو اس میں یہ نیٹرک کو بہت کیر فولی یوز کر رہا ہوتا ہے اس پیسیفک پارڈ کے ساتھ ڈیریک اس کو کنیکشن بناتا ہے نہ کہ کسی سروس کے ساتھ کے سروس میں کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کبھی وہ لوڈ بیلنسنگ میں کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کیا کرتا ہے یہ سپیسیفک پارڈ کے اندر جا کے مطلب پارڈ کی سپیسیفک ایک ڈیریک اس رکارڈ باناتا ہے ہر پارڈ کا ڈیریک اس ڈیریک اس ڈیریک اس کے ساتھ اس پارڈ سے کمنیکشن کرتا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھ لیا اوکے اور اب اگر ہم اس کو کمپیر کریں ڈیپلایمنٹ سے سو ایک کام کرتے ہیں ہی چیز ہم نے دیکھ لیا ہم نے دیکھ لیا کہ بھائی ہمارے پاس ڈیریک اس نیم سے ہم نے جب ڈیزولپ کیا اس کو تو ہمارے پاس چار پارڈ تھے اور چار رو کے نیٹورک ایڈنٹیٹی یہ تھی اگر آپ اس میں دیکھیں کیوب سی ڈیل ڈیٹ ڈیٹ ہیوب سیڈ لیا پڑ ڈ اور اس کیپورٹ کے اندر جائیں کیوب سی ڈیل tamaminen��格 x i4 ڈی μας items call billing married ڈاس ڈ اس کا نام بھی یہ یہ اس کا ہوسٹनیم ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کیا کرتا ہی ہے ہوسٹ نیم پھر가요ruس له supports اور پھر نیم سی ویخبرہ کیے اس کا ہوسٹ ہم کیا ہے اس نے ویب زیرو اس نے ہوسنے میں اٹھایا اور اس کی سروس بنا دی ڈین ایس ریکارڈ بنا دیا اس کا ٹھیک ہے آپ چاروں میں سے چاروں میں انٹرے کر کے دیکھیں گے وہ چاروں کے ہوسنے میں اسی طرح سے ہوگئے ویب زیرو ونڈو تری ٹھیک ہے تو اس کو ایکزک کرتے ہیں اچھا اب ہم نے یہ چیز دیکھ لی کہ ڈین ایس ریکارڈ کس طرح سے بند رہے اس کے اور یہ ہماری جو بھی اپلکیشن ہے وہ باقاعدہ اس پارٹ کے اندر جا کے کام کر رہی ہے اس سے ڈیریک انٹریک کر رہی ہے اس پارٹ سے نہ کہ کوئی ایک بیج میں آہ ورچال آئی پی واہ نہیں ہوئی ہے کہ وہ ورچال آئی پی ڈیفرنٹ پارٹ سے کمیلیٹ کر رہے لوڈ بیلنسنگ کر رہے ایسا کچھ بھی نہیں یہ ڈیریک کمیلیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایکزک کرتے ہیں بلکہ ہمارے پاس ساری چیزیں گلیٹ ہوں گے کیوب سی ٹی ایل گیٹ پارٹ ہمارے پاس صرف ایک بیجی باکس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے موسیقی